میں ہوں آپ کا میزبان زائد فاروق ملک میٹرو واش نیوز کے لیے ایکسکلوسیبی ہم بتائیں گے کہ کس طرح ورل کپ جو ہو رہا ہے انڈیا کے اندر پاکستان نے آج نیڈلینڈ کو اکاسی سیزنز سے ہرا کر ورل کپ کا ایک اچھا آغاز کیا ہے آج میچ میں کیا ہوا تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو لازمی بتائیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی کے ورل کپ کی نسبت ایک اچھا آغاز کر کے پاکستان کو پوائنٹس ٹیبل کے اوپر اپ لے آئے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ میچ کے اندر ہوا کیا لمحہ بلم تو پاکستان کی جانب سے جو شاہنشاہ فریدی تھے انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی سینتی رسنز دے کر حسن علی نے سات اوروں میں تینتی رسنز دیئے دو وکٹے حاصل کی حارس روف نے نو آورز میں تنتاریس رنز دیئے تین وکٹے حاصل کی افتخار احمد نے تین آور کرائے سولہ رنز دیئے اور ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی محمد نواز نے سات آور کرائے اکتیس رنز دیئے ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی اور شاہداب خان نے بھی آٹھ آور کرائے پنتالیس رنز دیئے اور ان کے حصے میں بھی ایک وکٹ میں آئی آٹھ بالرز آج آزمائے آہ ہولینڈ کی ٹیم نے اور پاکستان نے چھے بالرز آج آزمائے اور پھر دیکھا جائے کیونکہ اچھا فتح کا آغاز پاکستان کی جانب سے ہوا ہولینڈ اور پاکستان جو ہیں اس سے پہلے چھے دفعہ آپس میں ٹکرائے تھے اور پاکستان نے چھتی مرتبہ چھے کے چھے مرتبہ پاکستان نے وہ میچ جیتے آج ساتھویں دفعہ پاکستان نے ہولینڈ کو ہرا کر فاتحانہ آغاز کیا ہے ورلڈ کپ کا اور یہ بہت اچھا رہے گا پاکستان ٹیم کے لیے ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا ٹیم کے اندر اور ٹیم جو ہے اگلے میچ میں جو ہے ایک اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ میدان کے اندر اترے گی اور پاکستان جو ہے یہ جو جیت ہے پاکستان کی آپ دیکھیں بہت اہم کردار ادا کرے گی اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اتنی اچھا آغاز پاکستان نے ہمیشہ سے ورلڈ کپ میں نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم آئیلینڈ سے کبھی اترا لیکن آج کے میچ میں دیکھا جائے ہولینڈ کی ٹیم سے پاکستان نے میچ جیت کر ایک اچھا آغاز کیا ہے اور ایسی صورتحال میں جب جو دفائی چیمپئن ہیں وہ اپنا پہلا ہی میچ ہار جائے اور پاکستان کو صرف دو میچ جو ہے پریکٹس میچ ملے جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم اتنی زیادہ پریکٹس پہ نہیں کر سکی تھی لیکن پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں کیا ہے کھیلوں کی خبریں اور بھی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ورلڈ کپ کریکٹ کے حوالے سے اور اس میچ کے حوالے سے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ سٹے ٹیون زیڈیو پاکستان ٹیم کو پاکستان نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جب ایک دو سو چھاسی رنز کی جو اینینز کھیلی تو آغاز بلا شبہ پاکستان کا اتنا اچھا نہیں تھا اور جب پاکستان کی پہلی وکٹ پندرہ رنز کے اوپر گر گئی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری وکٹ بابا رازم بھی جلد آؤٹ ہوئے اور جب بابا رازم آؤٹ ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں دنیا ایک کرکٹ میں کتنی حیرانگی کی بات سی صرف پانچ رنز بنائے انہوں نے اٹھارہ گیندوں کے اوپر بیس مینر جو وہ قریز کے اوپر رہے اور پھر جب ارتیس کے اوپر پاکستان کے دونوں اوپنر جو ہیں بابا رازم سمیت وہ پابیلین واپس چلے گئے تو اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹو ایٹی سکس کرے گی لیکن کونفیڈنس تھا اور پھر وہی ہوا کہ پاکستان کی جانب سے رزوان اور سالچ کیل نے جب اپنے اینڈ سنبھالے اور انہوں نے ایک اچھی رفاقت کی اور اچھی رفاقت ایک سو بیس رنز کی ہوئی اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی سہارہ ملا پھر آپ نے دیکھا کہ دونوں نے اٹسٹھ اٹسٹھ رنز بنائے اٹسٹھ اٹسٹھ دونوں رنز ضرور بنائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعود شکیل کی جو اننگسی کمال کی اننگس تھی انہوں نے اٹسٹھ رنز صرف باون گیندوں کی اوپر بنائے نو چوکے اور ایک شاندار چھکا جو ہے وہ ان کی اننگس میں شامل دا ایک سو تیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جب آپ کی تین وکٹیں گر جائیں اور پھر آپ دلیری کے ساتھ کھلیں ایسا ہی کھیل جو ہے وہ پاکستان کو ضرورت تھی لیکن ایک سو اٹھاون کے رنز کے اوپر سالچ کھیل جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد جلد ہی پاکستان کی ایک اور وکٹ گری جب ایک سو باون بیاسی کے سکور کے اوپر جو رزوان ہیں وہ بھی پیویلین واپس لوٹ گئے اور ساتھ ہی جب چھے رنز کا اضافہ ہوا تھا پاکستان کے ٹوٹل میں تو ایک سو اٹھاسی کے سکور کے اوپر افتخار جو ہیں وہ بھی ٹیم کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ گئے افتخار احمد نے گیارہ گیندوں کے اوپر نو رنز بنائے تھے اور پھر پاکستان کی ٹیم کو ایک اور اچھی پارٹنشپ ملی جب نواز اور شاداب پنڈیے بوائے دونوں جو تھے انہوں نے اینڈز سنبھالے اور پھر ایک سو اٹھاسی رنز کے اوپر جب پاکستان کی چھے وکٹیں گر گئی تھی تو ساتھویں وکٹ کی شراکت میں اچھے رنز بنائے چونسٹھ رنز دونوں نے جوڑے لیکن ایسے موقعوں پر شاداب جو ہیں وہ کچھ تھونا سا سیلی ہوئے اور وہ اپنی وکٹ جو ہے شاداب وہ لیڈز کو دے بیٹھے بولڈ ہوئے پھر ان کے جاتے ہی جو ہے حسن علی وہ آئے اور وہ بھی پہلی گیند کے اوپر ہی وہ ال بی ڈیو ہوئے اور ایسے وقت میں لگ رہا تھا کہ کافی مشکلات ہوں گی سکور زیادہ نہیں ہوگا ایک سو دو سو باون کے اس کو کے اوپر پاکستان کی آٹھ وکٹ جو گر چکی تھی پھر آپ نے دیکھا کہ نواز جو ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے ٹو سکسٹی سیون کے اوپر پاکستان کے نو پریر جو ہیں وہ پیویلین واپس لوٹ چکے تھے پھر حارس راوف نے اچھا کھیلا اور ان کا سادیا شاہین شاہ فریدی نے حارس راوف جو ہیں چودہ گیندوں کے اوپر سولہ رنز جس میں دو چکے اور ایک چھکا شامل تھا وہ پیویلین واپس لوٹے اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ دو سو چھاسی کے سکور کے اوپر پاکستان ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوئی اور پھر جو ہے کہ ان کے ساتھ جو شاہین شاہ فریدی تھے وہ ناٹ آؤٹ بلے بلے باز رہے بارہ گیندوں کے اوپر تیرہ رنز انہوں نے بنائے دو چوکے لگائے ایک سو آٹھ کی سٹرائک ریٹ تھا ان کا تو یہ ایک اچھا آغاز تھا اچھا ایک مومنٹم بنایا انہوں نے اور ایک اچھا سکور قابل عزت سکور جو ایک وقت پہ پین سی ایر تیس کے اوپر پاکستان کی تین وقتیں بابرعظم سمیت گر گئی تھی تو دو سو چھاسی رنز پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹارگٹ کہا جا سکتا ہے اب پاکستان کی جس طرح آپ کو بتایا پندرہ رنز کے اوپر پہلی وقت گری چونتیس رنز کے اوپر پاکستان کی دوسری وقت گری ارتیس رنز کے اوپر پاکستان کی تیسری وقت گری ایک سو اٹھاون کے سکور کے اوپر پاکستان کی چوتھی وقت گری ایک سو بیاسی کے سکور کے اوپر رزوان آؤٹ ہوئے پانچویں وکٹ گری ایک سو اٹھاسی کے سکور کے اوپر افتخار احمد آؤٹ ہوئے ساتھویں وکٹ دو سو باون کے سکور کے اوپر گری جب شاہ داب خان آؤٹ ہوئے اور حسن علی جو ہیں وہ اگلی گین پہ آؤٹ ہوئے دو سو باون کے اوپر پاکستان کی آٹھ وکٹے جب گری اور پھر نویں وکٹ محمد نواز چیلیس اشاریہ دو اوور کا جب کھیل ہوا تو وہ بھی پیویلین کو لوٹ گئے ہارس راؤ جو ہے انچار سویں آؤور کی آخری گین کے اوپر سٹیمپ آؤٹ ہوئے ایک گین کے اوپر انہوں نے چوکا لگایا تھا دوسری گین کے اوپر انہوں نے چکا لگایا پھر وہ کریر سے باہر نکلے جب لیکن وہ سٹیمپ آؤٹ ہوئے پھر آپ نے دیکھا کہ سکور کارڈ فخر سمان نے بارہ رنز بنائے امام الحق نے پندرہ رنز بنائے بابر آزم نے پانچ رنز بنائے رزوان اور سوچ کیل نے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ سکور کیا ابتخار احمد نے نو رنز بنائے نواز نے انتالیس شاہد داب خانے بتیس رنز بنائے حسن علی کوئی رنز نہ بنا سکے اور شاہن شاہ فریدی تیرہ رنز بنا کر ناٹ آٹ رہے اور ہائیویس روف نے سولہ رنز بنائے اور دیکھا جائے بیسٹ لی لیڈ جو ہیں وہ کامیاب ان کے بولرز تھے جنہوں نے چار وٹے حاصل کی ان کے والد نے بھی انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے دو ہزار تین میں بیس سال پہلے چار ہی وٹے حاصل کی تھی آرہ جنہوں نے ایک نیا ریکڈ بھی بنائے اور انہوں نے چار وٹے حاصل کی ٹیم کو پاکستان نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جب ایک دو سو چھاسی رنز کی جو انینز کھیلی تو آغاز بلا شبہ پاکستان کا اتنا اچھا نہیں تھا اور جب پاکستان کی پہلی وکٹ پندرہ رنز کے اوپر گر گئی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری وکٹ بابا رازم بھی جلد آؤٹ ہوئے اور جب بابا رازم آؤٹ ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دنیا کرکٹ میں کتنی حیرانگی کی بات سی صرف پانچ رنز بنائے انہوں نے اٹھارہ گیندوں کے اوپر بیس مینر جو وہ قریز کے اوپر رہے اور پھر جب ارتیس کے اوپر پاکستان کے دونوں اوپنر جو ہیں بابا رازم سمیت وہ پیویلین واپس چلے گئے تو اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹو ایٹی سکس کرے گی لیکن کونفیڈنس تھا اور پھر وہی ہوا کہ پاکستان کی جانب سے زیزوان اور سعود چکیل نے جب اپنے اینڈ سنبھالے اور انہوں نے ایک اچھی رفاقت کی اور اچھی رفاقت ایک سو بیس رنز کی ہوئی اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی سہارہ ملا پھر آپ نے دیکھا کہ دونوں نے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ رنز بنائے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ دونوں رنز ضرور بنائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعود چکیل کی جو ایننگز تھی کمال کی ایننگز تھی انہوں نے اٹھ سٹھ رنز صرف باون گیندوں کے اوپر بنائے نو چوکے اور ایک شاندار چھکا جو ہے وہ ان کی ایننگز میں شامل دا ایک سو تیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ جب آپ کی تین وکٹریں گر جائیں اور پھر آپ دلیری کے ساتھ کھلیں ایسا ہی کھیل جو ہے وہ پاکستان کو ضرورت تھی لیکن ایک سو اٹھاون کے رنز کے اوپر سالچ کھیل جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد جلد ہی پاکستان کی ایک اور وکٹ گری جب ایک سو باون بیاسی کے سکور کے اوپر جو ریزوان ہیں وہ بھی پیویلین واپس لوٹ گئے اور ساتھ ہی جب چھے رنز کا اضافہ ہوا تھا پاکستان کے ٹوٹل میں تو ایک سو اٹھاسی کے سکور کے اوپر افتخار جو ہیں وہ بھی ٹیم کا ساتھ جو ہے وہ آ چھوڑ گئے افتخار احمد نے گیارہ گندوں کے اوپر نو رنز بنائے تھے اور پھر آہ پاکستان کی ٹیم کو ایک اور اچھی پارٹنشپ ملی آہ جب نواز اور شاداب پنڈیے بوائے دونوں جو تھے انہوں نے انڈز سنبھالے اور پھر ایک سو اٹھاسی رنز کے اوپر جب پاکستان کی چھے وکٹنگ گر گئی تھی تو ساتھویں وکٹ کی شراکت میں آہ اچھے رنز بنائے چونسٹھ رنز دونوں نے جوڑے لیکن ایسے موقعوں پر شاداب جو ہیں آہ وہ آہ کچھ تھونا سا سیلی ہوئے اور وہ اپنی وکٹ جو ہے شاداب وہ لیڈز کو دے بیٹھے بولڈ ہوئے پھر اس کے ان کے جاتے ہی جو ہے حسن علی وہ آئے اور وہ بھی پہلی گین کے اوپر ہی وہ ال بی ڈیو ہوئے اور ایسے وقت میں لگ رہا تھا کہ کافی مشکلات ہوں گی سکور زیادہ نہیں ہوگا ایک سو دو سو باون کے سکور کے اوپر پاکستان کی آٹھ وکٹ جو گر چکی تھی پھر آپ نے دیکھا کہ نواز جو ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ گے ٹو سکسٹی سیون کے اوپر پاکستان کے نو پریئر جو ہیں وہ پیویلین واپس لوٹ چکے تھے پھر حارس راوف نے اچھا کھیلا اور ان کا سادیا شاہین شاہ فریدی نے حارس راوف جو ہیں چودہ گندوں کے اوپر سولہ رنز جس میں دو چکے اور ایک چھکا شامل تھا وہ پیویلین واپس لوٹے اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ دو سو چھاسی کے سکور کے اوپر پاکستان ٹیم جو ہے وہ آٹ ہوئی اور پھر جو ہے کہ ان کے ساتھ جو شاہین شاہ فریدی تھے وہ ناٹ آوٹ بلے بلے باز رہے بارہ گندوں کے اوپر تیرہ رنز جنہوں نے بنائے دو چوکے لگائے ایک سو آٹھ کی سٹرائک ریٹ تھا ان کا تو یہ ایک اچھا آغاز تھا اچھا ایک مومنٹم بنایا انہوں نے اور ایک اچھا سکور قابل عزت سکور جو ایک وقت پہ ایٹس کے اوپر پاکستان کی تین وقتیں بابرعظم سمیت گر گئی تھی تو دو سو چھاسی رنز پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹارگٹ کہا جا سکتا ہے پاکستان کی جس طرح آپ کو بتایا پندرہ رنز کے اوپر پہلی وقت گری چونتیس رنز کے اوپر پاکستان کی دوسری وقت گری ارتیس رنز کے اوپر پاکستان کی تیسری وقت گری ایک سو اٹھاون کے سکور کے اوپر پاکستان کی چوتھی وقت گری ایک سو بیاسی کے سکور کے اوپر رزوان آؤٹ ہوئے پانچویں وقت گری ایک سو اٹھاسی کے سکور کے اوپر افتخار احمد آؤٹ ہوئے ساتھویں وقت دو سو باون کے سکور کے اوپر گری جب شاد داب خان آؤٹ ہوئے اور حسن علی جو ہیں وہ اگلی گیند پہ آؤٹ ہوئے دو سو باون کے اوپر پاکستان کی آٹھ وقت جب گری اور پھر نویں وقت محمد نواز چھالیس اشاریہ دو اوور کا جب کھیل ہوا تو وہ بھی پیویلین کو لوٹ گئے ہارس راؤ جو ہے انچاس میں آؤور کی آخری گیند کے اوپر سٹیمپ آؤٹ ہوئے ایک گیند کے اوپر نے چوکا لگایا تھا دوسری گیند کے اوپر نے چکا لگایا پھر وہ کریر سے باہر نکلے جب لیکن وہ سٹیمپ آؤٹ ہوئے پھر آپ نے دیکھا کہ سکور کارڈ فخر سما نے بارہ رنز بنائے امام الحق نے پندرہ رنز بنائے بابر عظم نے پانچ رنز بنائے رزوان اور سوچ کیل نے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ سکور کیا ابتخار احمد نے نو رنز بنائے نواز نے انتالیس شاہ داب خانے بتیس رنز بنائے حسن علی کوئی رنز نہ بنا سکے اور شاہنشا فریدی تیرہ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہو رہے اور ہائرس روف نے سونہ رنز بنائے اور دیکھا جائے بیسٹلی لیڈ جو ہیں وہ کامیاب ان کے بولرز تھے جنہوں نے چار وکٹیں حاصل کی ان کے والد نے بھی انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے دوہزار تین میں بیس سال پہلے چار ہی وکٹیں حاصل کی تھی آرہا جنہوں نے ایک نیا ریکڈ بھی بنائے کر انہوں نے چار وکٹیں حاصل کی